بسم اللہ الرحمن الرحیم لانے کے لئے کہا ساتھ ہی اس نے مڑ کر آمر سے کہا تم خیمے میں چلے جاؤ وہاں تمہیں ضرورت کی ہر چیز ملے گی آمر اس خیمے کی طرف گیا جو اس کے لئے مخصوص کیا گیا تھا اپنے گھوڑے کو اس نے خیمے کی تناب سے باندھا اور خود خیمے کے اندر چلا گیا خیمے میں پلنگ گدے دار نشستیں حریری پردے اور ضرورت کا ہر سامان موجود تھا لگتا تھا یوراکہ نے مسلمان بستیوں کے گھروں سے سامان اکٹا کر کے اپنے خیموں میں سجا لیا ہو آمر مسحری پر بیٹھ گیا اور گہری سوچوں میں کھو گیا تھا لگتا تھا وہ وہاں سے اپنی اور راشیل کی رہائی کے متعلق سوچنے لگا ہو راشیل جب یوراکہ کے ساتھ سرخ سمڑے کے خیمے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا خیمہ ایسی ہی تکلفات سے آراستہ تھا جیسے وہ خیمہ نہیں کسی شاہی قصر کی کوئی خوابگاہ ہو اندر انگوری پردے ریشمی چوغے اور اطلسی قبائیں لٹک رہی تھی یوراکہ پلنگ کے سامنے ایک گدے دار نشیس پر بیٹھ گیا اور راشیل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا راشیل ظاہری طور پر ٹھیک نظر آتی تھی لیکن یوراکہ کی صحبت سے باطنی طور پر اس کا بدن خستہ طبیعت برہم اور اس کی روح پر جان کنی کا عالم تاری ہو رہا تھا یوراکہ نے پھر اپنا بازو راشیل کے کندے پر رکھ دی ہوئے کہا میں باہر سپاہیوں کی موجودگی میں کھل کر تم سے بات نہیں کر سکا تھا میں نے تمہاری یہ بات مان لی ہے کہ تمہاری شادی مچھے تمہارے ماں باپ کے آنے پر ہوگی اس دوران تمہاری حیثیت نہایت اہم اور معزز مہمان کی ہوگی اور تم ساتھ والے خیمے میں رہو گی جہاں تمہاری ہر آسائش کا خیال رکھا جائے گا لیکن تم بھی میری ایک بات مانو اپنے اس محافظ کو واپس بیج دو اسے کہہ دو جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے میرے لشکر کے جوانوں کو جب خبر ہوگی کہ میری ہونے والی بیوی کا محافظ ایک مسلمان ہے تو لشکر میں میری سخت خیفت اور رسوائی ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اسے یہاں قتل نہ کر دے اگر تم یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہو تو اسے یہاں رہنے دو مجھے کوئی اور اعتراض اور گرفت نہیں ہے راشیل بیچاری عمر کی طرف سے فکر مند ہو گئی تھی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عمر یہاں سے چلا گیا تو وہ یوراکہ کے جہنم سے کبھی نہ نکل سکے گی اور عمر سے پھر اس کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی تہاں وہ عمر کی سلامتی کو ہر چیز پر مقدم رکھ کر کوئی اہم فیصلہ کر چکی تھی پھر اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکرہت لاتے ہوئے کہا مجھے آپ کے عزت اور وقار دنیا کی ہر شائع پر مقدم ہے میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ واپس چلا جائے اب مجھے محافظ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں یوراکہ کے چہرے پر تمانیت پھیل گئی تھی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کھانا آ گیا یوراکہ نے مسکرہ کر کہا کھانا آ گیا ہے تمہارے محافظ کی طرف بھی کھانا چلا گیا ہوگا اب تم کھانا کھاؤ اور اپنے محافظ سے جا کر کہہ دو کہ وہ صبح اندیرے مو یہاں سے روانہ ہو جائے تاکہ میرے کسی لشوری کی نگاہ اس پر نہ پڑے میں اپنے ایک سالار کو بلا کر کہتا ہوں کہ اس کی روانگی کا انتظام کرا دے کھانا لانے والے کھانے کے برطن رکھ کر جب واپس جانے لگے تو یوراکہ نے ان میں سے ایک کو روکتے ہوئے کہا میرے محافظ دستے کے سالار سے کہو کہ وہ کھانا کھانے کے بعد میرے دائیں طرف والے خیمے میں جو راشیل کیلئے مخصوص کیا گیا ہے میرا انتظار کرے میں اسے راشیل کے محافظ کی روانگی سے متعلق ہدایت دوں گا وہ محافظ باہر نکل گئے یوراکہ اور راشیل دونوں کھانا کھانے لگے تھے جب محافظ خالی برطن اٹھا کر لے گئے تو یوراکہ نے اٹھتے ہوئے کہا توڑی دیر بیٹو راشیل میں ابھی آتا ہوں اس کے بعد تم اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنا راشیل فکرمند ہو گئی تھی اس کے ذہن پر تفکرات حجوم کر آئے تھے اس کے ذہن کے نیہا خانوں اور دل کی گہرائیوں میں ایک ہی سوال ابر رہا تھا یوراکہ آمر کی روانگی سے متعلق کیا اور کیسے احکام دینا چاہتا ہے باہر اب تاریخی چاہ گئی تھی اور رات کے دوش پر سرد برفیلی ہواوں کے جکڑ چل پڑے تھے یوراکہ جب اپنے خیمے سے نکل کر ساتھ والے خیمے میں چلا گیا تو راشیل بھی باہر نکلی اور پہرداروں کی نظر سے بچتی ہوئی وہ اس خیمے کے پردے کی اوٹ میں جا کڑی ہوئی جس کے اندر یوراکہ بیٹا تھا اتنے میں اس کے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی آپ نے مجھے بلائیا ہے جواب میں یوراکہ کی آواز سنائی تھی ہاں میں نے ایک ضروری اورہم کام سے بلائیا ہے تمہاری اطلاع کیلئے یہ ہے میری منگیتر جو اپنے مامو کے ہاں راست و شمرہ چلی گئی تھی میرے پاس آگئی ہے اور اس وقت وہ میرے خیمے میں بیٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک محافظ بھی ہے میری لیے تکلیف دے بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان بھی وہ کوئی ایسا ویسا نہیں لگتا میں اسے مل چکا ہوں گو اس نے میری کسی بھی تلخ اور کڑوی بات کا جواب نہیں دیا لیکن میں نے دیکھا ہے اس کی آنکوں میں سمندر کا تلاتم اور چہرے پر کسی کوہستان کا سکون تھا مجھے وہ پہاڑی کی اترائی سا گہرہ اور سواد درش جیسا بیانک لگا ہے مادہ ہے لیکن اس کی ایسی عزت افضائی کرتی ہے جو مجھے نا گوار اور نا پسندیدہ ہے پردے کے پیچھے کھڑی راشیل بڑی فکرمندی سے یہ گفتگو سن رہی تھی یوراکہ جب رکا تو دوسری آواز نے پوچھا آپ چاہتے کیا ہیں یوراکہ کی آواز پھر آئی میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں دوسرے نے جواب دیا وہ اس وقت کہاں ہے یہیں اس کا کام تمام کر دیتے ہیں یہ کوئی اہم واقعہ نہ ہوگا یوراکہ نے برہم ہو کر کہا تم بھی احمق ہو اگر اسے یہیں ختم کرنا ہوتا تو ابھی تک میں اسے ٹکانے لگا چکا ہوتا راشیل اسے نہ رواسلوک بھی پسند نہ کرے گی تم میری بات غور سے سنو میں نے راشیل کو آمادہ کر لیا ہے وہ اسے کہہ دے گی کہ وہ یہاں سے چلا جائے صبح اندیرے مو وہ یہاں سے روانہ ہوگا تم اپنے کچھ آدمی اس کے پیچھے لگا دو یہاں سے پانچ میل آکے جا کر اسے قتل کر دیں اس طرح اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور راشیل کی ناراضگی اور خفقی کا بھی ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے گا دوسرے نے پھر کہا اس کے پیچھے دو آدمی کافی ہوں گے یوراکہ نے جٹ کہا دو نہیں کم از کم پانچ آدمی اس کے پیچھے لگانا میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ انتہائی خوفناک زہریلا خطرناک اور فتنہ خیز انسان لگتا ہے میں نے اس سے گفتگو کی ہے گفتگو کے دوران گو وہ خاموش تھا لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں زہردار تیر کی طرح لہرا رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو جہاں سے لوٹنے کے بعد وہ مسلمانوں سے مل کر ہمارے لئے خطرات کھڑے کر دے راشیل چونکہ گفتگو کا اصل مقصد پا گئی تھی لہٰذا اس نے اس سے آگے سننا پسند نہ کیا اور وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی پھر یوراکہ کے خیمے میں آگئی وہ پہلے کی طرح مطمئن ہو کر اس گدے دار نشست پر پیٹھ کر یوراکہ کا انتظار کرنے لگی تھی کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ یوراکہ خیمے میں داخل ہوا راشیل اپنی نشست سے اٹھتی ہوئی بولی آپ آگئے اتنی دیر کر دی آپ نے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی مجھے اب نیند آ رہی ہے یہ ساتھ والا خیمہ جو میرے لئے مخصوص کیا گیا ہے اس میں کوئی ہے تو نہیں یوراکہ نے کہا وہ خالی ہے آؤ میں تمہیں تمہارے خیمے میں چھوڑ آتا ہوں اب تم آرام کرو اور تم اپنے محافظ کو یہ نہ بتاؤ گی کہ وہ صبح یہاں سے کوچ کر جائے راشیل نے بے پرواہی سے کہا آپ اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں صبح صویرے اسے کہہ دیں گے کہ وہ یہاں سے اب چلا جائے اس کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے دبیل اور مختاج تو نہیں ہیں کہ اسے جا کر التماز کریں کہ وہ صبح صویرے یہاں سے کوچ کر جائے بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے اطلع دینا چاہیے تو آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کے سامنے اسے کہہ دیتی ہوں دونوں آمر کے خیمے میں آئے وہ پلنگ پر خاموش بیٹا انجانی سوچوں میں کھویا ہوا تھا یوراکہ اور راشیل کو دیکھتی ہی وہ کھڑا ہو گیا راشیل نے بغیر کسی تمہید کے کہا اب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں رہی تم صبح صویرے یہاں سے روانہ ہو جاؤ میں اب اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں میں تمہاری شکر گزار ہوں تم نے میری خدمت کی صبح صویرے تمہیں اس خدمت کے سلے کی رقم مل جائے گی یوراکہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا صبح کیوں اس کا معاوضہ ابھی اسے ملنا چاہیے میں اس کا مشکور ہوں کہ اس نے تمہاری جان اور عصمت کی حفاظت کی ہے یوراکہ اپنی کمر سے بندی ہوئی نقد کی تیلی کھڑنے لگا اسی دوران راشیل نے آنکھ دبا کر عامر کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا یوراکہ نے تیلی کھول کر راشیل کو دیتے ہوئے کہا یہ تیلی تیلائی سکون سے بری ہوئی ہے جس قدر تم اسے دینا چاہتی ہو دے دو راشیل نے تیلی اٹھا کر عامر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا اس تیلی کی پوری رقم تم رکھو آدھی معاوضے کے طور پر اور آدھی میرے ہونے والے شہر یوراکہ کی طرف سے پینام کے طور پر یوراکہ کو گو پوری تیلی جانے کا دکھ ہوا تھا لیکن راشیل نے اس کیلئے جو الفاظ اشتعمال کیے تھے وہ اس کیلئے خوب خوشکن ثابت ہوئے تھے اور وہ تیلی کی تلخی کو بھول کر راشیل کے الفاظ کی اہاتھیں اور سرور میں کھو گیا تھا عامر نے تیلی تام لی راشیل اور یوراکہ وہر نکل آئے یوراکہ اب خوش تھا چونکہ وہ اپنے سارے کام میں پوری طرح کامیاب جا رہا تھا عامر کے پاس سے نکل کر راشیل اپنے خیمے میں چلی گئی اور یوراکہ اپنے خیمے میں گس گیا تھا راشیل نے دیکھا وہ خیمہ بھی اپنی وضا قطع اور سجاوٹ میں ایسا ہی تھا جیسا عامر کا وہ جوتے اتار کر بستر میں گس گئی اور لحاف اوپر اوڑ کر وہ سونے کے بجائے بیٹھ گئی تھی رات گزرتی رہی باہر سرد ہوایں سائیں سائیں کرتے رہی راشیل وہیں بیٹھ کر انتظار کرتے رہی حتیٰ کہ رات آدھی کے قریب گزر گئی راشیل لحاف سے نکل کر باہر آئی اس نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے تھے کہ ماں بتا ان کی چاپ سے کوئی مستعد ہو جائے اس نے خیمے سے باہر دیکھا یوراکہ کے محافظ خیمے سے باہر آکا آلاؤ روشن کیے بیٹھے تھے ان کی تعداد چار تھی راشیل پنجوں کے بل چلتی ہوئی عامر کے خیمے کے پاس آئی اور پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی اس نے دیکھا خیمے میں گہری تاری کی چھائے ہوئی تھی شاید عامر نے مشل بجا دی تھی راشیل ابھی دو قدم ہی آگے بڑی تھی کہ اسے عامر کی آواز سنائی تھی آ جاؤ بے خوف ہو کر آ جاؤ راشیل آگے بڑی اور عامر کے سامنے بیٹھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا آپ جاگ رہے ہیں عامر نے اپنے جسم پر لحاف درست کرتے ہوئے کہا اس قدر دشمنوں کے درمین مجھے نیند کیوں کر آ سکتی ہے اور پھر شام کے وقت تمہارا مجھے رخصت کرنا اور یوراکہ کا تھیلی دینے کے علاوہ تمہاری آنکھوں کا وہ اشارہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا تھا راشیل نے مدم سرگوشری کرتے ہوئے کہا آہستہ بولیے اور میری بات سنیے کل جب آپ یہاں سے روانہ ہوں گے تو یوراکہ آپ کے پیچھے پانچ آدمی لگائے گا جو یہاں سے پانچ مل باہر نکل کر آپ پر حملہ آور ہوں گے یوراکہ آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے آپ محتاط رہیے یہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی اپنا گوڑا ایسا سرپٹ دوڑائیے کہ وہ آپ کی گرد کو بھی نہ پا سکیں عامر نے بھی سرگوشری کرتے ہوئے کہا کیا میرے لئے یہ بات بائش شرم نہیں کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں میں جب بھی گیا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا راشیل نے اپنی آواز میں زور اور دباؤ پیدا کرتے ہوئے کہا آپ جذباتی نہ بنیں میں یہاں محفوظ ہوں اگر آپ نہ بھی گئے تو بھی یوراکہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے ختم کرنے کی کوشت کرے گا اور پھر یہاں سے جانے کے بعد آپ میری رہائی کیلئے بھی تگدو کر سکتے ہیں اور پھر دمشق سے آپ کی مدد کیلئے جو لشکر آنے والا ہے اگر آپ نہ گئے تو اس کی آمد بیکار ہو جائے گی اگر آپ چلے جائیں تو آپ آنے والے اس لشکر سے بھی بہت کام لے سکتے ہیں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے یوراکہ کی گریب سے باغنے کی کوشش کروں گا اگر نہ باغ سکی تو آپ کا انتظار کروں گی راشیل جب رکی تو آمیر نے کہا راشیل میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے یہ اطلاع دے کر میری جان بچائی ہے راشیل نے جذبات میں مغلوم اور رمدی ہوئی آواز میں کہا خدا کیلئے مجھے یہ احساس نہ دلائیے کہ میں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے کیا یہ سب میرے فرائض میں شامل نہیں ہیں مامو ماں اور امیس ام کو اتمنان دلائیے کہ راشیل ایک روز ضرور ان کے پاس آئی گی آمیر نے فکرمند آواز میں کہا لیکن میں تمہارے مامو کو کیا جباب دوں گا راشیل نے روتی اور بکرتی آواز میں کہا میرے مامو سے کہیے کہ راشیل ایک روز آپ کے پاس آئی گی اور اگر نہ آ سکی تو یہ سمجھ کر صبر اور شکر کر لیں کہ راشیل نے اپنے مذہب کی سر بلندی اور مسلم قوم کی بہتری اور بلائی کی خاطر اپنی جان اور جسم کی قربانی دی ہے آمیر نے پھر بیچ میں بولتے ہوئے کہا لیکن راشیل راشیل نے آمیر کی بات کٹتے ہوئے کہا اب میں اس موضوع پر کچھ نہ سنوں گی اگر آپ نے یہاں سے چلے جانے سے انکار کر دیا تو کل دن کے وقت راشیل کو اپنے خیمے میں مردہ پائیں گے آپ کا یہاں سے چلے جانا آپ ہی کی بہتری نہیں بلکہ وہ مسلمان جو یہاں سے با گئے ہیں ان کی بلائی اور فلا کی امیدی بھی وابستہ ہیں آپ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں وہ میرے لیے بھی کوئی سبب پیدا کر دے گا آمیر راشیل سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ راشیل اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی تھی آمیر ساری رات اپنے خیمے کے اندر جاگتا رہا صبح جب اندیرہ چھٹ گیا اور سورج تلوخ ہونے کے قریب تھا یوراکہ کے ایک سالار نے آمیر کے خیمے میں داخل ہوتی ہوئے کہا اچھا ہوا تم جاگ رہے ہو تمہارا گھوڑا باہر تیار کھڑا ہے رات کو ہم نے اس کے چارے کا خوب بندبس کر دیا تھا اب تم روانہ ہو جاؤ سورج تلوخ ہونے سے قبل ہی ان خیموں سے نکل جاؤ آمیر اٹھ کر باہر آیا اس نے دیکھا خیمے سے باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا گھوڑے کی زین سے اس کے سارے ہتھیار اور بستر بندہ ہوا تھا کہا کیا روانگی سے قبل میں آپ کے سالار آلہ کا شکریہ ادا کر سکوں گا کہ انہوں نے میری امدہ مہمان نوازی کا انتظام کیا اس سالار نے سختی سے کہا اس وقت تم کسی سے نہیں مل سکتے میں کسی کو جگہ کر اس کے غضب کا نشانہ نہیں بننا چاہتا آمیر نے راشیل کے خیمے کی طرف جب درزیدہ نگاہ ڈالی تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر پردے کی پیچھے راشیل اداس اور افسردہ کھڑی آمر کی طرف دیکھ رہی تھی آمیر نے آگے بڑھ کر اپنی گھوڑے کی بات پکڑی پھر اس نے ایک زہریلی جس لگائی اور رکاب میں پاؤں رکے بغیر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا خیموں کے اندر سے وہ اپنی گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتا رہا خیموں سے نکل کر اس نے اپنی گھوڑے کو مہمیز لگا کر اس کی رفتار تیز کر دی تھی لیکن اس نے اپنی گھوڑے کو ایسا سرپٹ نہ دوڑایا تھا جس طرح راشیل نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اپنی گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر بھاگ جانا پانچ میل کی مسافت تائے کرنے کے بعد آمر نے دیکھا پانچ گھوڑ سوار جو پوری طرح مستعد اور مسلح تھے ان کی راہ روکے کڑے تھے ان کے قریب جا کر آمر نے جان بوجھ کر پوچھا تم لوگ کون ہو اور کیوں میری راہ روکی ہے ان میں سے ایک نے کہا کیا تم ہمارے چہروں پر پھیلی اپنی موت کو دیکھ چکنے کے باوجود پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں یہ کوہ ستانی سسلہ ہی تمہاری آخری آرہنگا ہوگا تمہیں راست و شمرہ پہنچنا نصیب نہ ہوگا آمر نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبالتے ہوئے کہا اگر میرے خدا نے میری زندگی کے دن بچا رکے ہیں تو تمہارا یورا کا اپنے پورے لشکر کے ساتھ بھی مجھے راست و شمرہ پہنچنے سے روک نہیں سکتا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے راستہ دے دو ورنہ یاد رکھو کہ ان دیولاہوں میں تم کو روند کر آگے نکل جاؤں گا سوچو مت ابھی بھی وقت ہے میرے راستے کی رکاوٹ بن کر مت کھڑے ہو نہیں تو تمہاری حالت میں اس پر آگندہ گلشن اور رجڑے ہوئے اس قیابان گل جیسی کر دوں گا جس کا کوئی باغبان اور رکھوالہ نہ ہو ان میں سے ایک نے پھر قراہت آمیز آواز میں کہا تمہارے اس طرح دمکانے اور خوفزدہ کرنے سے ہم تمہاری موت کو تم سے ٹال تو نہ دیں گے یہ کو حیثان آج ہر حالت میں تمہاری موت کا منظر دیکھیں گے ایک دم عمر نے حملے کی ابتدا کی اس نے اپنی تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیا دائیں خاص سے اس نے اپنا جنگی کلھاڑا تھاما اس کو ہوا کے اندر اس نے خوب تیزی سے گمائا پھر تا کر ان پر مارا تیز مو کا بھارا کلھاڑا ان میں سے ایک کی پسلی میں گس گیا تھا اور وہ اپنی گھوڑے سے گر کر خون میں لت پت زمین پر لوٹنے لگا تھا سارے دم بخد ہو کر اپنی گھوڑے سے گرنے والے ساتھی کی طرف متوجہ تھے کیامر نے اپنی گھوڑے کو سخت ایڑ لگائی اور اپنی تلوار اور ڈھال سوند کر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا اپنے پہلی ہی حملے میں اس نے ان میں سے دو اور کی گردنیں اڑا دی تھی اس کے ساتھی وہ فوراں پینترہ بدل کر اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا آخری دونوں ویشہ زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے آمیر نے ان دونوں کو مخاطب کیا میں نے تم سے کہا تھا نا میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ ان دیولاقوں کو تمہاری موت کی نوید دوں گا سنو اب تم باغنا بھی چاہو تو میں تمہیں باغنے نہیں دوں گا کہ میں تم دونوں میں سے ایک اور کو ابھی ختل کروں گا ہاں دونوں میں سے ایک کو زندہ رکھوں گا تا کہ وہ اپنے چار ساتھیوں کی لاشیں لے کر یوراقہ کو دکھائے اور اسے بتھائے کہ دھوکے اور فریب کا انجام ایسا ہوتا ہے اگر تم میں حیمت ہے تو آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو ورنہ میں تم پر برسنے لگا ہوں وہ دونوں اپنی جگہ پر دم بہت گڑے تھے اور ان میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ عمر پر آگے بڑھ کر حملہ کریں یا اس کی بات کا کوئی جواب ہی دیں عمر پر مجدہ مرگ مفاجات بن کر ان پر حملہ عبر ہوا چل لمحوں کی کش مکش کے بعد عمر نے ان میں سے ایک اور کو ختم کر دیا آخری سپاہی شانے پر زخم آ جانے سے بری طرح خون آلوتا اپنے آپ کو تنہا پا کر کپ کپانے لگا تھا عمر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اگر تم اپنی تلوار پھینک دو اور لڑائی سے ہاتھ کنچ لو تو میں تجھے قتل نہ کروں گا اس نے فوراں اپنی تلوار پھینک دی اور منت کرتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو میں نے تم سے ٹکرا کر غلطی کی معاف کر دو مجھے عمر نے غصے سے کہا نیچے اترو اور اپنی مرنے والے ساتھیوں کو ان کے گھوڑوں پر رکھ کر ان کے لباس کو زین سے کس کر باندھو تاکہ یہ نیچے نہ گریں